اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل پاک فورس جوب پاکستان ائر فورس میں وہ تمام کینڈیڈیٹ جنہوں نے ایرو ٹریڈ میں اپلائی کیا تھا اور فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ میں اپلائی کیا تھا ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے گوڈ نیوز ہے وہ تمام لوگ ریڈی ہو جائیں ایرو ٹریڈ میں جو تیش زیرو چھے والی انٹرک گئی تھی وہ تقریباً اپنے آخری مرائل میں ٹریننگ کے ان کی ٹریننگ مکمل ہونے لگی ہے اور جو فیمیل کینڈیڈیٹس فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ یعنی کہ ایف ایم اے کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کینڈیڈیٹس کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے جو میں اسی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں وہ تمام فیمیل کینڈیڈیٹس اور میل کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایرو ٹریڈ میں اپلائی کیا ہے جن کو تیش بارہ انٹری کے لیے مارک کیا گیا ہے وہ تمام کینڈیڈیٹس اپنا موبیل نمبر آن رکھیں کیونکہ ب ان کی کالز ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے کب سے سٹارٹ ہوگی اور ان کیا نیکسٹ پروسیزر کیا ہے وہ میں اسے آپ کو آگے بتاتا ہوں اس سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ چینل کے تروں ڈیفرنٹ سورسز کے تروں ہم یہ انفرمیشن لیتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرا کے منتیں کر کے یہ انفرمیشن ملتی ہے تو ان کے جو موبیل نمبر انہوں نے افیشل ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے پ موبیل نمبر بہت ہی مشکل سے اٹینڈ ہوتا ہے بار بار کال کرنے کے باوجود میسیجز کرنے کے باوجود بڑی مشکل سے جواب دیتے ہیں تو ان سے بڑی مشکل سے یہ جو ہے نا پوچھنا پڑتا ہے وہ بہت ہی بہت لیٹ رسپونس کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں محنت کرتا ہوں کم از کم اس کا یہ تو بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ فیمیل کینڈیڈیٹ جن ان کو کنسیڈر ان دیسمبر یا لو میرٹ کا آپشن آ رہا تھا ریزالٹ میں شو ہو رہا تھا تو وہ کنڈیڈیٹس بھی ریڈی رہے ہیں ان کو بھی جو نیکسٹ ویک سے وہ یعنی کہ نیکسٹ منڈے سے ان کو سٹارٹ کر رہے ہیں جو فینل ان کا جو انٹرویو تھا جو انیشل ہونا تھا جو نہیں ہوا اور انیشل میڈیکل اس کے لئے بلا رہے ہیں اور جو جن کا انیشل میڈیکل ہو گیا تھا ان کو فینل انٹرویو کے لئے اس کے بعد یعنی کہ جب ان کا یہ پروسیڈر مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو کالز اور لیٹر محصول ہو جائیں گے فار فینل میڈیکل تو اس میں آپ نے تمام جو ہے وہ اپنے پروسیڈر کرانا ہوگا اور اس سے یعنی کہ تقریباً یہ پروسیڈر جو ہے وہ سپٹمبر کے انڈ میں مکمل ہو جائے گا تو آپ اندازہ لگانے صرف آپ کے پاس ہی ڈیز ہیں جس میں آپ کے تمام پروسیڈر مکمل ہونا ہے یعنی کہ اکتوبر میں آپ کو جو کالز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی ٹریننگ کے لئے یا نیکسٹ پروسیڈر کے لئے جبکہ ایرو ٹریٹس کے لئے جو میل کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ وہ بھی ریڈی رہے ہیں ان کے جو تیس پارہ یعنی کہ جو ان کی انٹری تھی جس نے ٹریننگ سٹارٹ کرنی تھی تو ان کا پروسیڈر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے نیکسٹ ویک سے تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہ ڈیٹ یعنی کہ پہلے فی میل کینڈیڈیٹ کو بلا لیں یہ ہو سکتا ہے یا پہلے میل کینڈیڈیٹ کو ب ہیں تو کیونکہ وہ کنفرم نہیں بتاتے کبھی کنفرمی Location نہیں دیتے تو میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ نیکسٹ انڈیکشن کے بارے میں کچھ بتا دیئے تو انہوں نے کہا تھا نیکسٹ انڈیکشن جو ہے ہم نے ان کی نکال distinguOS ہیں لیکن انسان نے پہلے ریجشٹ ڈیکشن کی نکال دی اب اس کے بعد جب اس کی ڈیٹ ڈ ہوگی ابھی جو سٹارٹ کرا کرارہے ہیں Ayr Aman کے جو next interview ہے اس کو start کرا رہے ہیں۔ تو ان کی dates confirm نہیں ہوتی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ان کی dates confirm نہیں ہوتی ، پہلے male کو بلاؤ لیں گےaco female's کو ان دونوں میں سے یہی next week تک expected ہے۔ یہ میں آپ کو confirm کر رہا ہوں تو جن کا پہلے procedure ہو جائے گا declarchau یہ تمام practices اسی مہینے میں inًا کو سپٹھنمبر میں مکمل ہو جائے گا اس کے بعد next week میں final list لگا کے بلا لیںگے تمام لوگوں کو تو جو male candidate ہے وہ کو heart کیلئے ready ہو جائیں اور جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں وہ کراچی جانے کے لیے ریڈی ہو جائیں جن کے انٹرویو انیشل انٹرویو انیشل میڈیکل ہو گئے ہیں وہ تو کنفرم ہیں جو باقی ہیں سٹینڈ بھئی میں جن کا سیکنڈ میریز لسٹ میں نام آئے گا وہ ان کا بعد میں پتا چلے گا کہ ان کو بلاتے ہیں یا سٹینڈ بھئی میں رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا بھی فیلال ڈیشین نہیں ہوا اور جبکہ جن کا آفیسر کے لیے ٹیسٹ ہونا تھا ان کا بھی میں آپ کو انفرمیشن دیتا ج جو ان کی ویب سیٹ پہ نوٹس آ رہے کہ ملتان سینٹر والوں کے جو ٹیسٹ سے وہ پوسٹ پونٹ کر دیں گے ان کو دوبارہ کال یا میسیجز کر کے دوبارہ بلا لیا جائے گا ان کو کال کر دیں گے کہ آپ ٹیسٹ دینے کے لیے فلان ڈیٹ کو آ جائیں تو اس پر پریشان نہیں ہوں تو وہاں جانے سے گریز کریں بہتر ہے پہلے ان کے سیلیکشن سینٹر پہ کال کر کے کنفرم کر لیں کہ ہم نے کب آنا ہے تو وہ آپ کو ڈیٹ دیں گے یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکس و ویڈیو میں آج رہوں گے اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ